بستے مسکراتے پیارے بچوں اسلام علیکم آج جو کہانی ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کا عنوان ہے رحم دلی کا صلح ضرور اچھا ہوتا ہے پیارے بچوں بہت پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک بہت رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ کی ملکہ بہت پریشان رہتی ہر سہولت ہونے کے باوجود مادشاہ اور ملکہ خوشنا تھے کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی وہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ملکہ بھی بہت اچھی تھی وہ ہمیشہ بادشاہ کا اور دوسرے لوگوں کا احساس کرتی اور سب کی مدد کرتی لیکن اولاد نہ ہونے کے باعث وہ بہت پریشان تھی اسی طرح بادشاہ بھی بہت پریشان تھا ملکہ ہمیشہ اپنی پریشانی کا اظہار بادشاہ سے کرتی اور بادشاہ اس کی دل جو ہی کرتا کہ آپ پریشان نہ ہوں ایک دن اللہ پاک ہمیں اولاد ضرور دیں گے لیکن کبھی کبھار ملکہ زیادہ اداس ہو جاتی اور وہ کہتی اتنے سالوں میں مجھے اولاد نہیں ہوئی اب تو مجھے کوئی امید نہیں رہی بادشاہ ہمیشہ اسے کہتے کہ اچھی ملکہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں اور وہ بھرے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں ضرور اچھی اور صالح اولاد دیں گے بادشاہ بچوں بہت نیک اور رحم دل تھا وہ راستے میں جہاں بھی جاتا جو کوئی مشکل میں اسے ملتا وہ اس کی مدد کرتا ایسے ہی ایک روز بادشاہ جنگل میں جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک سامپ جھاڑیوں میں فسا ہوا تھا اور اس کا نکلنا ناممکن تھا بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم یہاں سے چلتے ہیں کہیں یہ آپ کو کاش نہ لیں لیکن بادشاہ نے کہا نہیں ہم کسی کو مشکل میں چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتے آپ میرے ساتھ آئیں ہم اس سامپ کو ان جھاڑیوں سے آزاد کریں گے بادشاہ نے خود اپنی چھڑی سے بھی اور اس کے ساتھیوں نے بھی مل کر سامپ کو آزاد کر دیا سامپ نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کی دلی مراد پوری کرے کیونکہ اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ مجھے مار دیتا سامپ کی مدد تو کوئی نہیں کرتا آپ اتنے رحم دل اور نیک ہیں اللہ پاک آپ کو ضرور اس کا اچھا سلہ دے گا اور آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی سامپ کو آزاد کر کے جیسے ہی بادشاہ گھر پہنچا اپنے محل میں تو اس کی ملکہ نے اسے بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں اور اللہ پاک جلد ہی ہمیں اولاد سے نواز دے گا بادشاہ نے کہا کیوں نہیں میری ملکہ اللہ پاک کے خزانے بہت بھرے ہمیں اور وہ یقینا ہمیں اولاد سے ضرور نواز دے گا اسی طرح دن گزرتے گئے اور ملکہ کے ہاں تین بیٹیوں نے جنم لیا تین بیٹیوں کے بعد بھی ملکہ کو ایک بیٹے کی خواہش تھی اور پھر اللہ پاک نے ایک بیٹے سے بھی نواز دیا اس طرح ملکہ اور بادشاہ کو ان کی رحم دلی کا صلاح ملا اور ملکہ اور بادشاہ کو بہترین اولاد سے نواز آ گیا پیارے بچوں جو ملکہ اور بادشاہ کی رحم دلی کا صلاح تھا انہوں نے ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کبھی بھی مایوسی کا راستہ اختیار نہیں کیا ہمیشہ رحم دلی کا صلوق کیا تو آپ کو بھی ہمیشہ سب کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے اور کیسے بھی حالات ہو جائیں کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا اور ہر کسی سے اچھا صلوق کرنا ہے پھر ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ساتھ جا رحم دلی تو باذا شکر ساتھ موسیقی